یہ جو المران خان کے نعارے لگا رہے ہیں اس کے والو سابب بلگ آئے تھے میرے پاس باپ اور بیٹے میں باپ اور بیٹے میں، باپ اور بیٹے میں، باپ اور بیٹے میں کم از کم بات ایک ہونی چاہیے تو یہ جو بھائی ہے نا یہ جو امران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ امران warsصہ اب کو دوں گا اس کا بھائی اور یہ آدمی حکل پورے فور سور حواس میں کہہ رہا تھا کہ میں بھائی ہے امران خان صاحب رہے ہیں ہم نے اس کو خوش کرنے کے لیے بولا ہوگا اس نے لازمی بولا گا یہ ہمارا بڑا بھائی ہے جو بھی جتنے بھی ٹرانس فرمر لگے ہیں جتنے بھی جو بھی اچھے کام ہوئے ہیں یہ جو روڈ بنی ہوئے ہیں یہ مسلم لیگ نے بنوائی ہے میں نے بنوائی ہے یہ پاکستانی مسلم لیگ بات جو بھی یہ ہمارا ہمارے چیتر سال میں ہمارا بھائیوں کو مسلم لیگ نون نے نوکری دیا مسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام اسلام علیکم میں ہوں عرفان علی آج ہم آپ کو لیے چلتے ہیں قومی حلقہ این اے ون سیون ٹو کے دہی علاقے میں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں کے باسی آئندہ عام انتخابات کے حوالے سے کیا سوچ رہے ہیں تو ناظرین جڑے رہی ہے ہمارے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنی منزل کی طرف اور ملتے ہیں اس حلقہ کے عوام سے اسلام علیکم السلام کہاں رہتے ہیں آپ منظور آباد منظور آباد ہاں جی رہیمیہ خان شہر کے ساتھ اچھا یہ بتائیں کہ جو اگلا عام الیکشن ہو رہے ہیں اس میں آپ کس جماعت کو ووٹ دے رہے ہیں ہم پیپل پارٹی کو دوزار اٹھارہ میں کس کو ووٹ دیا تھا پیپل پارٹی کو بزرگو آپ کا کیا نام میرا نام جی اشرف علی اشرف علی یہ کہاں رہتے ہیں آپ میں یہاں منظور آباد میں اچھا تو دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں آپ نے کس جماعت کو ووٹ دیا تھا ہم نے جناب عمران خان کو پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کا کون امید بار تھا یہاں سے یہاں سے جوید اقبال اچھا تو اب جو آنے والے الیکشن ہے چوبے اپنا آٹھ فردری کو الیکشن ہو رہے ہیں اس الیکشن میں آپ کس جماعت کو ووٹ دے رہے ہیں ہم دے رہے ہیں جی عمران خان کو ان چوروں نے تو بھاگ جانا ہے بھاگ جانا ہے ہم نے عمران خان جو ہے نا زندہ باد ہاں عمران خان کے ساتھ ہماری جان بھی عمران خان کے ساتھ ہے عمران خان کی پارٹی سے اس الیکشن میں کون امید بار ہے یہاں سے ابھی تو کوئی نہیں جی ابھی تو چھپے ہوئے ہیں وہ لوگوں نے نا بندوقیں رکھی ہوئی ہیں کسی ہوئی ہیں اب باہر نکلیں گے تو پھر پتا چلے گا بھی کونو ویسے میدوار وہی ہے مادو ہے فیلال تو بچارہ وہ چھپا ہوا ہے کہاں چھپا ہوا ہے یہ نہیں ہمیں معلوم یہ بندوقیں کنہوں نے رکھے ہوئی ہیں یہ ہمارے جو ہے نا جو یہاں کے سربراہ ہے کہاں کے سربراہ ہے یہاں ہمارے ملک کے جن کے کنٹرول ہے یعنی ہماری فوج ہو گئی یہ ہو گئے یہ نا کی نون لیگ والے یہ لوگ آتے ہیں بندوقیں نکال لیتے ہیں پھر جب کوئی آگے سے فیر ہوتا ہے تو بھاگ جاتے ہیں اچھا ہاں ٹھیک ہے تو آپ نے اگلے الیکشن میں عمران خان کو ووٹ دے انشاءاللہ بلے کو بلے کو اگر بیلڈ پیپر کے اوپر بلے کا نشان نہ ہوا پھر کیا کریں گے آپ دیکھو جی کوئی بھی نشان ہوا پی ٹی آئی کا کوئی بھی ہوا ہم اسی کو ووٹ دیں گے ہم نہیں ہمارے سارے گھر والے سارے جو ہے نا غاندان اسی کو ووٹ دیں گے اسلام علیکم کیا نام ہے عثمان اکثر عثمان صاحب کس علاقے سے آپ منٹھار سے ایک سو پچی چک سے چک ایک سو پچی سے ہاں جی اچھا تو آپ سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں آپ نے حصہ لیا تھا ووٹ دیا تھا بلکل ووٹ دیا تھا کس جماعت کو ووٹ دیا تھا مسلم لیگ نون کو مسلم لیگ نون کو ہاں جی تو اگلا جو الیکشن ہو رہا ہے آٹھ فیبریر کو اس الیکشن میں بھی آپ کس جماعت کو ووٹ دے رہے ہیں انشاءاللہ مسلم لیگ نون کو میہ انتیاز صاحب کو چیما صاحب کو محمود علسان صاحب کو اس کی کوئی خاص وجہ ہے وہ کام کرواتے ہیں نواز شیف صاحب جب بھی آئے ہیں ہمارا طبقہ ہے زمین دارے کا نواز شیف کے دور میں ہمیں ٹی اے بھی ملی تئیسو گی سونا یوریا ملے ہمیں بارہ سو گا ٹھیک ہے گوارہ خات ہمیں ملی ہزار بھی گی ٹھیک ہے ڈیزل ہمیں ملیا پینٹس ہو گا ٹھیک ہے پٹرول بھی ہمیں ٹریٹ چور روپیہ کا ملا ہے ٹھیک ہے جب سے یہ خان آیا ہے ساڑھے تین سال میں اس میں معاشیت کا بیڑا گھر کر دیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو لانے والے کوئی اور سے ٹھیک ہے انہوں نے ملک کا بیڑا گھر کر دیا ہے انشاءاللہ ہمارا ہی پوری توقع ہے کہ نواز شیف آئے گا اور یہ ملک خوشحال ہوگا اور میاں امتیاد انشاءاللہ ایمینے انشاءاللہ رہیم یار خان سے ہوں گے السلام علیکم والاکم سلام کہاں سے آپ منظور آباد سے رہیم یار خانی اچھا آپ نے دوزار اٹھارہ میں کس جماعت کو ووٹ دیا تھا امران خان کو امران خان کو اچھا اب جو آٹھ فیبرری کو الیکشن ہو رہا ہے اگلا الیکشن اس الیکشن میں آپ کسے ووٹ دے رہے ہیں امران خان کو امران خان کو اس کی کیا وجہ ہے بس اپنا اپنا ضمیر ہے ٹھیک ہے ہاں جی امران خان نے اپنے پچھلی حکومت میں اچھے کام کی ہیں ہاں جی ہمارے لیے اچھے کیا ہے اچھا جو ہمارا کینیڈیٹ تھا نا جوہید وڑائج اس نے اچھے کام کیے تھے جوہید وڑائج کو ووٹ دیں گے آپ نہیں جو بھی طریقہ سام میں کھڑا ہو گا اس کو دیں گے اس کو دیں گے اسلام علیکم والاکم سلام کیا نام ہے منیر احمد منیر صاحب آپ کہاں سے ہیں چوکرشید آباد چوکرشید آباد یہ کہاں پہ ہے یہ یہ سامنے یہ سامنے منظور آباد کا علاقہ ہے اچھا دوزار اٹھارہ میں آپ نے کس جماعت کو ووٹ دیا تھا پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کو تو اب جو اگلی الیکشن آ رہا ہے آٹھ فیبرری کو الیکشن ہو رہا ہے اس الیکشن میں آپ کس جماعت کو ووٹ دے رہے ہیں پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کو اس کی کوئی خاص وجہ ہے بس بندہ صحیح ہے کون امران خان امران خان اچھا چار سال میں اس کی جو حکومت تھی اس میں جو اس نے کام کیا مطمئن اسے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا پچیس سال سے تیس سال سے کچھ نہیں کیا اچھا جو لوٹ مار کرتے ہیں باہر لے جاتے ہیں بس کھا لیتے ہیں بس ٹھیک ہے ہم اس کو ووٹ دیں گے ابھی تو امران خان کو الیکشن نہیں لڑنے دے رہے اور اس کی جماعت پر بھی پبندی لگ رہی ہے اس کا نشان جو یہ درخت میں لگا ہوگا اس کو ووٹ دیں گے ٹھیک ہے اسلام علیکم والیکم سلام کیا نام ہے محمود محمود صاحب کہاں رہتے ہیں ادھر ہی رہتے ہیں کون سی جگہ یہ یوسف کا لونی یوسف کا لونی اچھا آپ نے دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں کس جماعت کو ووٹ دیا تھا نواز شریف کو نواز شریف تو ابھی آٹھ فیبری کو الیکشن ہو رہا ہے تو اب آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں سمجھ نہیں آرہی اب ابھی سمجھ نہیں آرہی مہنگائی اتنی گریب آدھ میں پستہ جارہ کردہ ہی ہو گئے ہیں ٹھیک ہے کاروبار ہے نہیں مہنگائی کے ن served نہ گھی کے پیسے ہوتے ہیں نہ میدے کے پیسے پورے ہوتے ہیں وہ تو بولتے ہیں یہ ہم live گریiczити ووٹ وٹ آپ डالیں گے یا نہیں ڈالنگ آئے گا کوئی چل کے آئے گا پھر دیکھیں گے بورجے لے کے گھر چلے جاتے ہیں وہ تو بیٹھے ہیں نواز ہم تو سردی میں مرتے گرمی میں مرتے ہیں ا کیا کام کرتے ہیں یہ ٹھیہہ لگ آتے ہیں ٹھیہہہ چلیں بہت شکریہ کیا نام ہے سر کرامت علی کرامت سب کہاں رہتے ہیں آپ ایک سو تیرہ اچھا آپ نے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں کس جماعت کو ووٹ دیا تھا وہ دوں تھا سی نون لیگ نو اچھا تو ابھی جو اگلہ الیکشن آ رہا ہے آٹھ فیبرری کا اس میں آپ کس جماعت کو ووٹ دے رہے ہیں دیکھو پرگرام بنا آگئی ہے جو میں کوش نہیں ہوں جو میں تھے چاکڑے آن کے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا سلام علیکم بزرگو کیا نام ہے شاکت علی شاکت صاحب کیدہ رہتے ہیں آپ منظور آباد منظور آباد تو آپ نے دو ہزار اٹھارہ کا جو الیکشن ہوا تھا اس میں ووٹ ڈالا تھا کس جماعت کو نواز شریف کو دیا ابھی آٹھ فیبرری کو جو الیکشن ہو رہا ہے اس میں ووٹ ڈالیں گے انشاءاللہ ڈالیں گے کس جماعت کو یہ ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا اس کی کیا وجہ ہے دو ہزار اٹھارہ میں آپ نے نواز شریف کو ووٹ دیا اور ابھی آپ نے فیصلہ نہیں کیا اس کی کیا وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ کسی طرف سے بھی نا ہمیں کوئی سولت نہیں ہے امید اچھی امید نہیں ہے ہم اچھی امید نہیں ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کرم کرے لیکن ہم سندھ سے اٹھ کے ادھر آئے ہوئے ہیں ادھر سے بھی ہم نے دو ہزار ایک کے حساب سے ایکڑ کو بیچ کے آئے تھے اپنی عزتیں لے کے ٹھیک ہے تو ادھر بھی وہی حال ہے ادھر محنت مزدوری کرنے لگ گئے ہیں اس میں ہی پیٹ نہیں پلتا ٹھیک ہے نہ آٹا ملتا ہے نہ کچھ ہے یہ شام کا تک یہ بیچیں گے تو شام کو آٹا جا کے لیں گے ٹھیک ہے ادھر بھی قرائے پہ بیٹھ آپ کو نہیں لگتا کہ نواز شریف آئیں گے تو ملک کے مسائل حل ہوں گے ہو سکتا ہے پہلے سے بہتر ہو جائیں ٹھیک ہے لیکن پہلے حال یہ حکومت نے بلکل ختم کر دیا کام وہ جو پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی یا عمران خان کی عمران خان کی اس سے بعد پھر مہم مانگ آئی پھر شروع ہو گی ٹھیک ہے ابھی بھی ووٹ تھا اسی کا یا نواز شریف کا یا ہم تو سندھ سے جو بھی اٹھ کے آئے گا وہ نواز شریف کو ووٹ دے گا اسلام علیکم کیا نام ہے علی رضا علی رضا صاحب کہاں رہتے ہیں آپ ایک سو تیرہ جک ایک سو تیرہ جک اچھا یہ بتائیں کہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں آپ نے ووٹ ڈالا تھا کس جماعت نون لی کو اچھا ابھی جو آٹھ فیبرری کو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں ووٹ ڈالیں گے ہاں جی ڈالیں گے کس جماعت نون لی کو اس کی کیا وجہ ہے نون لی کو بہت اچھے بندے ہیں اچھا کیا اچھا ہی ہے ان میں اچھا ہی ہے کہ دو ہزار اٹھارہ میں اتنی مگائی نہیں تھی جب امران خان آیا اس نے بہت مگائی کر دی ابھی نواز شریف آئے گا انشاءاللہ کوشش کرے گا مگائی نیچے آئے گی اسلام علیکم کیا نام ہے عبد الرحمن عبد الرحمن صاحب یہ کون سا گاؤں ہیں یہ چک نوک سو تیرہ پی چک ایک سو ایک سو تیرہ پی آپ یہ بتائیں کہ ووٹ بنا وہاں آپ کا جی بنا ہوئے دوزار اٹھارہ میں کسے ووٹ دیا تھا دوزار اٹھارہ میں تو نہیں دیا ہے میں نے لیکن ابھی ابھی جو آٹھ فیبریل کو الیکشن ہو رہا ہے اس میں کس کو ووٹ دینا ہے اڈیال اجیل عمران خان عمران خان تو کیا اس میں کیا ایسی وجہ ہے آپ نے اس کو ووٹ دینا ہے مرشد مرشد ہے مرشد آپ کا نام کیا ہے محمد نومان اجاز نومان صاحب آپ نے ووٹ دیا تھا پہلے اٹھارہ میں اٹھارہ میں ووٹ ہی نہیں بننا تھا میرا ابھی بن گیا ہے جی بن گیا ہے کس کو ووٹ دیں گے ابھی بیسیکلی دیکھیں گے آگے کیا سسٹم ہوتا ہے ابھی کوئی ماننی نہیں اپنی کیا ویسے تو پیپلز پارٹی کو ہی دیں گے پیپلز پارٹی کو ہی دیں گے جی جی انشاءاللہ جی جناب کیا نام ہے محمد رزوان رزوان صاحب آپ نے ووٹ ڈالا تھا اٹھارہ میں بلکل ڈالا تھا کس جماعت کو عمران خان کو عمران خان کو بلکل کون ہے جوید بڑھائی چاہبی جوید بڑھائی چاہبی جی اگر وہ آپ کیوں کوئی بھی ہو کوئی بھی امدیال بھی ہو ووٹ عمران خان کا وہ خمبے کو بھی کھڑا کر دیں گے اس کو ووٹ دینا ہے مکرم علی مکرم علی صاحب آپ نے ووٹ ڈالا تھا اٹھارہ میں جی ڈالا تھا کس جماعت کو عمران خان عمران خان کو تو ابھی جو آٹھ فیوری کو لیکشن ہو رہا ہے اس میں کس کو ووٹ دینا ہے عمران خان کا عمران خان کو کیا ایسا کام کیا اس نے اچھا جو پچھلے اپنے حکومت میں کیوں آپ اس کے ووٹ رہے کیے دو چار کام کون سے بتائیں سید گارڈ اس نے بنایا اس وجہ سے ویسے بھی وہ کپتان ہے ہمارا ہمارا لیڈر ہے اسے ہی ہم ڈالیں گے دوبارہ بھی کیا نام ہے محمد یاسین محمد یاسین آپ نے ووٹ ڈالا تھا اٹھارا میں ہاں جی ڈالا تھا کس زماعت کو شیر کو شیر کو ہاں جی اچھا تو ابھی جو آٹھ فیوری کو الیکشن ہو رہے ہیں ہاں جی اس میں ووٹ ڈالنا ہے کس زماعت کو عمران خان کیا ہے شیر کو ہاں جی کیا وجہ ہے شیر نے نواز شریف نے ایسا کیا کام کیا ہے نواز شریف کام تو بہت کیا لیکن میہ امتیاز کو دوہزار اٹھارا میں ووٹ ڈالا تھا کس زماعت عمران خان ابھی جو اگلا الیکشن آ رہا ہے آٹھ فیوری کو اس میں بھی ووٹ ڈالنا ہے انشاءاللہ عمران خان عمران خان عمران خان میں کیا خوبی ہے عمران خان مرشد ہے ہمارا مرشد ہے آئی لاوی یو اچھا تو وہ تو خود الیکشن نہیں لڑ رہا نہ لڑے کوئی بات نہیں انشاءاللہ جو بھی اس کو امیدوار ہوا اس کو ووٹ دیں انشاءاللہ کیا نام ہے محمد مدسر مدسر صاحب آپ نے دوہزار اٹھارا میں ووٹ ڈالا تھا کس زماعت کو پی ٹی آئی ابھی اگلے الیکشن میں کیا فیصلہ ہے پی ٹی آئی کیا وجہ اس کی بس خان صاحب کیا خان صاحب میں کو خوبی تو ہے خان صاحب نے جو کام کیا وہ اچھے کیا ہے یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون چور دو چار چوریاں بتائیں بہت سارا ملک لوٹ کے لے گئے تھو ہون پھر آگئے لوٹ نواز نے انشاءاللہ ہمران خان اس کی قومتی یہ تو آئے نہیں ملک میں نواز شریف آیا نہیں اب آیا اب آیا ابھی جو مین اس نے کام کیا ہمران خان باقی اس نے جو بھی کام کی ہے میں اس کو سب سے جو مین کام ہے ایک غریب سے غریب آدمی بھی دس لاکہ لاج کروا سکتا ہے آج لاج کروا سکتا ہے اس بندے کا اصولت ہے جس بندے کے بیمار ہو اس بندے سے آپ پوچھیں ٹھیک ہے دس لاکہ لاج کروا سکتا ہے جو مرضی کروا ہے سمپل بات جو مطلب ہمارے حق میں بہتر ہے وہ امران خان نہیں ہے سب سے جو مین اس کی چیز ہے وہ مجھے پسانتا ہے اس نے جو شوکر خان بنائے ہے ٹھیک ہے نیملی یونیورسٹری بنائی ہے اس کے بعد جو اللاج کروا سکتا ہے اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی جو دو اپنا آٹھ فیبریری کو الیکشن ہو رہا ہے اس الیکشن کے بعد کس جماعت کی حکومت بنے گی میں کہتا ہوں حکومت جس کی بنی ہے وہ آپ کو پتا ہی ہے وہ مطلب رہنے دی بات کو آپ کو سب کو پتا ہی ہے جو پتا ہے وہ آپ کو سب کو پتا ہے کیا ہوں رہا ہے کیا ہونے ہو رہا ہے جو پاکسان میں بہتر سال میں ہو رہا ہے وہ ہی ہو رہا ہے جو بہتر سال میں ہو رہا ہے آپ آپ کو ایک مند یہ جو امران خان کے نعرے لگا رہے ہیں اس کے والد صاحب ادھر آئے تھے میرے پاس وہ کہہ رہے تھے کہ ہم مولی کو ووٹ دیں گے میرے امتیاز کو ووٹ دیں گے کم از کم باپ اور بیٹے میں باپ اور بیٹے میں باپ اور بیٹے میں کم از کم باپ اور یہ آدمی ادھر کھڑا ہو کے پورے ضرور حواس میں کہہ رہا تھا کہ میں ووٹ میرے امتیاز کو دوں گا میرے امتیاز نے اس گاؤں میں بہت کام کروایا امران خاندہ ووٹ ہے امران خاندہ ہم نے اس کو خوش کرنے کے لیے بولا ہوگا اس نے لازمی بولا گا یہ ہمارا بڑا بھائی ہے بھائی ایک منٹ گاؤں میں جو بھی جتنے بھی جتنے بھی جو بھی اچھے کام ہوئے ہیں یہ جو روڈ بنی ہوئے یہ مسلم نون نے بنوائی ہے یہ امتیاز نے بنوائی ہے یہ پاکستانی مسلم بات جو بھی یہ ہمارے چھتر سال میں ہمارا ان کی کرے نہ کرے ان کو بریانی جائیے بھائیوں کو مسلم نون نوکری دیا مسلم نوکری ان کے نوکری نوکری گورمیٹ کے لوکری ہے مسلم لوک ہیں نوکری 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 جیل سے دی ہے وہ پیسے تو گورمیٹ کے جا رہے ہیں ادنان بڑھ صاحب آپ کہاں 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 رہنے ہیں 134 چکر اچھا آپ نے 2018 election میں vote دیا تھا پی ٹی آئی کو ابھی آٹھ فیبرری کو جو الیکشن ہو رہا ہے اس میں دوبارہ vote دے رہے ہیں کس جماعت پی ٹی آئی کو انشاءاللہ یہاں قومی حلقہ ہے یہاں آپ کے علم ہے کہ پی ٹی آئی کا candidate کون ہے کون 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 جو بھی پی ٹی آئی کا candidate آپ اس کو vote دیں کو بھی آئے گا کوئی candidate کوئی نہیں ہم نے vote دینا امران خان کو اچھے اس کی کوئی خاص وجہ ہے وجہ آپ کو پتا ہی ہے ہم کو بھی پتا ہوتی تو آپ سے جان نا بس محبت ہے ہمیں محبت ہے امران خان سے محبت ہے آپ کو لگتا ہے کہ اگلا الیکشن ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں امران خان سا دوبارہ حکومت میں آ سکتے انشاءاللہ ضرور آئیں گے انشاءاللہ ان چوروں کا خاتمہ ہوگا اور انشاءاللہ مران خواہ ضرور آئیں چور نواز شریف جی اس نے کیا چوری کی ہے اس نے سارا ملک چوری کر لیا آپ کا ووڈ یہاں شخصی نہیں ہے نظریتی ووڈ بلکل شخص اسلام علیکم کیا نام صداقت علی صداقت صاحب کس علاقے سے آپ اسی گاؤں سے چاک سو تیرہ یہ بتائیں کہ آپ نے 2018 میں ووڈ ڈالا تھا کس جماعت پی ٹی آئی کو ابھی جو آٹ فیبری کو الیکشن ہو رہا ہے ووڈ ڈالیں گے کس جماعت پی ٹی آئی کو اس کی کیا ہوئی باس ہمیں پی ٹی آئی پسند ہے باقی تو سارے چور ادھر سارے کٹھے ہوئے ہیں کیوں دیں ہمیں اور کسی کے ووڈ ہم نے اپنے مستقبل کیلئے پی ٹی آئی کو ووڈ دینا پہلے بھی دی جو کھڑا ہوگا پی ٹی آئی کی طرف سے اسی کو ووڈ دیں اسلام علیکم کیا نام ہے سار امتیاز الحق جی امتیاز حق صاحب یہ کون سا گاؤ ہے چک ایک سو لیگ کو ڈالیں گے جی اس کی کوئی وجہ خاص وجہ یہ ہے کہ ساڑھے چار سال میں ہمارے یہاں پہ اینٹ بھی نہیں لگائی گئی اور مہنگائی پی ٹی آئی کے دور میں ہاں جی مہنگائی جو تھی وہ آپ کے سامنے ہے لوگوں کا گزر بستر مشکل ہوا پڑا ہے آج دیکھیں ادھر کام بھی ہو رہے ہیں یہ وہ صورتحال بہتر تھی اس لئے ہم نون لی کو دوبارہ وڑ دیں گے کیا نام ہے بزرگو آرنگ زیب آرنگ زیب سا آپ بھی اس ہی گاؤں کے دو چار سال کی حکومت وہ کوئی اچھا کام آپ کو نہیں لگا چور چور باتیں نظر آئیں سامنے کوئی حقیقت نظر نہیں آئی تو یہاں تو کوئی چیز نظر آئی نا حقیقت یہ دیوار عمران نے بنائی ہے یہ روڈ عمران نے بنائی ہے ایک ٹکے کا نہیں آگر آپ کی نظر میں ہوا ہے تو ہمیں بتائیں نہیں آپ یہاں کے لوکل ہیں آپ کو زیادہ بتائیں سال سال عمر ہوگی یہ پیدا بھی آئی ہو ہیں اور بھوڑے بھی ہو ہیں اور یہاں کبرستان ہے ساتھ آئیں گے بھی یہ بھوڑ ڈالا تھا اپنا اٹھارہ کے الیکشن میں جی کس جماعت کو میں نے نون لکھ تو ابھی کس کو ووڑ ڈالنا ہے ابھی سوچا نہیں ہے اچھا جی گڑھ بھڑ ہو گئی ہے نہیں کوئی گڑھ بھڑ نہیں ہے نہیں کوئی گڑ بھڑ نہیں دو دارہ میں ڈالا تو جماعت کو نون لیگ اور ابھی جو اگلے الیکشن آ رہے ہیں اب جو کام کرے گا اس کو ووڑ دیں گے اچھا ابھی کام نہیں کیا رحمت کلون گیس نہیں گیس نہیں شہر میں شہر میرے شہر میں جو کام کرے گا جو بھی کام کرے گا نون لیکن اس وقت جو بھی ہمیں کام دے گا اس کو ووڑ دیں گے کوئی بھی سوائے پی ٹی آئی کے پی پل پارٹی ہمارا کام کر دیں نون لیکن کر دیں پی ٹی ٹی آئی اس کو نہیں اس نے ملاقع ستیان آس کار دیتا تھے ٹھیک اسلام علیکم کیا نام بزرگو عبدال غنی عبدال غنی صاحب یہ چودہ چکے ہیں جی جی اچھا تو آپ کیا کہتے ہیں دوزار اٹھارہ میں ووڈ ڈالا تھا آپ نے کس جماعت کو مسلم لیگ نون کو اب کیا اراد ہے اس کیا وجہ ہے برادری ہے اور یہ گاؤں ہیں ان کا یہ جیتے ہیں وہ ہر دفعہ جیتے ہیں پی ٹی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اللہ یافظ میں کافی نوجوانوں سے ملتا ہوں تو پی ٹی ایک میں نارے لگا رہے ہیں جو لگاتے ہیں تماش بین اچھا پورے ملک ستی نواز کرتا ایک دوی دن آل پھڑے پو آتے چکڑے پو آتے باقی ملک سیاست اپنی گالی گلوچ کرے یا مندی درے سیاست دان تو نہیں ہے نا اسلام علیکم محمد محمد صاحب 2018 میں ووٹ ڈالا تھا نون لی کو اور ابھی جو ایک الیکشن آرہ تحریک انصاف تحریک انصاف کیا وجہ ہوئی ووٹ کا فیصلہ چینج گئی آپ نے بازی حضور کی شان کے عمران خان کے دور میں ایسا کیا نظام تھا کہ آپ نے ووٹ دینے کا فیصلہ کیا محمد عمران بھائی آپ گاؤں کون سا ہے 140 140 پی ادھر میرا سرکل ہے اچھا آپ نے 2018 میں ووٹ دیا نون لیک کو نون لیکشن آرہ نون لیک یہ دیکھیں کیمروین آپ کا دکھا سکتا ہے یہ کون کرو رہا یہ دکھا دیں بھائی یہ سڑک کون بنا رہا نون لیک بن رہی ہے جس نے کام کرنے بھائی ووٹ تو اس کیا ہے آپ کے خیال میں عمران خان نے چار سال میں کوئی کام نہیں کیا عمران خان نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا اور کرتا رہا ساڑھے تین سال کرتا رہا ٹھیک ہے نا ابھی اس کو ٹائم اور دیتا تو یہ ملک بیچ کے کھا جاتا ہو ہم تو نون لیگ کو دیں گے جس نے کام کروانے ووٹ اس کا اس محمد وسیم وسیم بھئی آپ کا گاؤں کون سے ایک سو چولہ جگ آپ نے دوزہ اٹھارہ میں کس کو ووٹ دیا سر دوزہ اٹھارہ میں نون لیگ کو دیا تھا اور ابھی ابھی بھی انشاءاللہ نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ڈٹ کر کھڑے ہیں انشاءاللہ نواز شیو کو ووٹ دیں گے اور سریعام دیں گے امران خان کی جو پپولیٹی ہے وہ کیا کہتے ہیں آپ امران خان کا سر ہم تو نام بھی سننا نہیں پسند کرتے اس کی ویسے شکل ہمیں نہیں پسند اس نے کوئی کام ہی نہیں کیا سر بیڑا غرق کر دیا ملک خیمران خان نے کیا کیا ہے اتنا ترقی کر رہا تھا ہمارا ملک خوش حال تھا ملک غریب عوام جو خوش حال تھی آپ کے سامنے اس نے چار سال حکومت کی ہے سارا بیڑا غرق کر دیا اس نے بیغم بتاتی صبح اٹھ اٹھ بتاتی تھی خان صاحب وزیراعظم ہے تب اسے پتا چلتا تھا کہ وزیراعظم ہے خاندانی لوگ خاندانی باتیں کرتے ہیں اسلام علیکم کیا نام محمد منشاہ اچھا آپ کیا کہہ رہے ہیں ابھی بتائیں میں کہہ رہا کہ جیدہ بھی جیسے جیدہ بھی ہوندہ 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 سارے کپڑڑے ہوندہ ٹھیک جو سارے مسئلے بتا رہے ہیں اس کا حل کے لئے آپ کس جیسے بھائیر 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 اسلام علیکم علیکم اسلام شاہد مشتاق شاہد مشتاق شاہد مشتاق صاحب کون سا کام ہے ایک سو چودہ بھی آپ نے دوزر اٹھارہ میں بھائیر دیا کی وجہ اس کے دور میں مہنگائی نہیں ہوتی بھائیر بزرگ کہہ رہے ہیں کہ بہت مہنگائی ہے بارہ سو رپے کلو اٹھا تھا جو آج پانچ شہز زار رپے من ہے چینی جو پچاس رپے کلو تھی اس کا ریٹ دیکھ لیں خات کا ریٹ دیکھ لیں جو بائیس و کی بوری تھی آج وہ چودہ آزار کی ہے ہماری فیوریٹ جماعت شروع سے نون لی گیا ہم اس کو ووڈ دیتے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم کیا نام اتر صاحب کون سا گاؤ ہے آپ چک نمبر سے چودہ آپ نے یہ بتائیں کہ دو زر اٹھارہ میں ووڈ دیا تھا کس جماعت نون ہمارے کام ہو رہا پہلے ہمارے ایسے روڈ تھا ان سب لوگوں سے پوچھ لو ایسا روڈ تھا ایسا خراب تھا چار سال میں کسی نے کوئی کام نہیں کرا ایک بھی اگر نون لی کی حکومت آتی ہے تو کوئی نہ کوئی کام کراتی ہے ہم نے اس لی ہم کون سا چودہ چک چودہ چک دو در اٹھارہ میں ووڈ دیا تھا آپ نے کس جماعت کو مسلم کو اچھا اور جو ابھی آرہ الیکشن آٹ فیبری کو جو جمعی آنا میں مسلم لیگ ووڈ دیتے اور کسی اندھتے نہیں بچے 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 کیا نام باب لووار بلہ آپ کچھ پانچ ہزار آج ابھی یہ پانچ ہزار آیا تو کنیکشن کار دیا تو پھر جمع نہیں کرا تا 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 چار چار منے بھی نہیں اتارتے تھے ٹھیک ہے پھر بھی نہیں کنیکشن کار تھا بات یہ بل آپ کو آیا تو جمع کرانا نا جمع کرانا آج اس محمد محسن محمد محسن صاحب کون صاحب ایک سو چودہ چاہ آپ نے دو زر اٹھارہ کا ووٹ دیا تھا دیا تھا کس کو امران خان کو تو ابھی جو اگلا الیکشن آرہا آرہا آٹھ فیبریری کس کو ووٹ دیں گے تحریک لب بے کو اچھا یہ جو قومی ہلکا ہے انہیں ایک سو بہتر یہاں تحریک لب بے کا امید بار کون ہے آئے گا تو دیکھیں گا ابھی تک ہم نے سنا نہیں ہے امید بار سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ووڈ اس کو دینا ہے